بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب ویورز ہارٹ پوٹ آج آپ کے لیے ایک اور بہت ہی مزیدار دش لے کر آیا ہے آج میں بناوں گی نمکین گوشت اسے ہم روش بھی کہتے ہیں اور میں آج اسے بیف کے ساتھ بناوں گی یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے اور بنانے میں اس سے بھی زیادہ آسان آئیے اس کے انگریڈینٹس نوٹ کرتے ہیں اس کے انگریڈینٹس بہت ہی زیادہ سیمپل ہیں اس کے لیے میں نے تقریباً ڈیٹھ کلو بیف لے لیا ہے یوشیلی ہم اس کی بڑی بوٹیاں بناتے ہیں لیکن چونکہ میں اسے کمرشل پائنٹ آف ویو سے نہیں بنا رہی اس لیے میں نے چھوٹی بوٹیاں نہیں ہیں اور ایک سے ڈیٹھ کپ ہمیں آٹا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایک بڑی پیاس تین سے چار ہری مرچیں سات سے آٹھ چوہے لیسن کے اور ڈیٹھ سے دو انچ کا ٹکڑا ہمیں چاہیے ادھ رکھا سپائسز اس میں زیادہ یوز نہیں ہوتی ہیں بلیک پیپر میں نے لیے ہے دس بارہ اور ایک ٹیبل سپون میں نے بھر کے سوٹ لے لیا ہے اور پیسا ہوا دھنیا اور زیرہ ہم گارنیشنگ کے لیے یوز کریں گے کوکنگ آئل ہمیں ہاف کپ چاہیے اور پانی تقریبا ہمیں تین لیٹر کے قریب چاہیے اور جو آٹھا ہے وہ ہم نے کھانے میں یوز نہیں کرنا بلکہ اس کو ہم نے سوفٹ سا گوند لینا ہے اس کے ساتھ ہم پتیلے کے لیٹ کو جو ہے وہ پتیلے کے ساتھ بائن کریں گے جی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سالٹ ہم نے لے کر تو گوشت کے اوپر اچھے سے لگا لینا ہے ساری پوٹیوں کے اوپر اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے ایک ٹیبل سپون سالٹ ہی کافی ہے اگر کم ہوگا تو ہم اینڈ میں اس میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کر زیادہ ہو گیا تو پھر اس میں سے نکالنا مشکل ہو جائے گا تو بیف کے بارے میں میں ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کہ اس کے ساتھ جو ہے فیٹ ہے وہ تھوڑی بہت لگی ہوئی ہے لیکن اس ٹیش میں جو ہے وہ ایکسٹر فیٹ بھی ڈالی جاتی ہے میں ایکسٹر فیٹ اس میں نہیں ڈال رہی یہ فیفٹین منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بوٹیوں نے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ریلیس کرنا شروع کر دیا ہے اب ہم کوکنگ کی طرف آتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک بڑا پتیلہ چاہیے آپ کوشش کریں کہ آپ کا پین جو ہے وہ نون سٹک نہ ہو اب اس میں ہم نے میٹ کو ایڈ کر دینا ہے بہت ہی سمپل اور آسان سی ریسیپی ہے میٹ کو ہم نے اچھے سے اس کے اندر پھیلا دینا ہے بڑی بوٹیاں میں نے اس لیے نہیں لی کہ پھر بچے بڑی بوٹیاں شوک سے نہیں کھاتے ہیں یہ جو سپائسز میں نے لیے ہیں وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں سالٹ اوریڈی اس کو لگا ہوا ہے اور میں نے غلطی سے دھنیا اور زیڑا ایڈ کر دیا ہے جو کہ میں نے اینڈ میں گارنیشنگ کے لیے یوز کرنا تھا اور پیاس کو ہمیں چوب کرنے کے زوت نہیں ہے اسی طرح ہاف کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے ساتھ ہی ہم نے ہری مرچے جنجر اور گارلک ایڈ کر دینا ہے گارلک کو کرش کرنے کی ضرورت نہیں اور جنجر کو میں نے جولین کٹنگ میں کٹ لیا ہے اب اس میں ہم نے تقریباً تین لیٹر کے قریب پانی ڈالنا ہے یہ ہمارے پاس گودا ہوا آٹا ہے اور اس کو ہم اس کے ایجز کے اوپر تین سی لیئر لگا دیں گے کیونکہ ہمیں اس کو کوکر میں نہیں بنا رہے ہیں اس کو ہم پروپر طریقے سے ریسٹوینٹ سٹائل سے بنا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے یہ آٹا جو ہے وہ اس کے ایجز کے اوپر لگ گیا ہے اب ہم اس کے لیڈ اس کے اوپر رکھ کر اچھے سے ہر سائیڈ سے پریس کر دیں گے تاکہ یہ آٹے کے ساتھ سٹیک ہو جائے اور اس کی سٹیم باہر نہ آئے اور اس کے اوپر ہم کوئی ہیوی اوبجیکٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے فلیم کو اون کر دینا ہے اور فرسٹ فائف منٹس آپ فلیم کو ہائی رکھئے گا اور اس کو آپ نے فائف منٹس کے بعد بلکل سلو کر دینا ہے اور سلو پر آپ نے اس کو ٹو آرز کے لیے پکانا ہے یہ میرے ٹو آرز ہو گئے ہیں اور اب اس کو میں آٹے کو سائیڈوں سے کٹ کروں گی اور اس کو سلولی اوپن کروں گی یہ احتیاط کیچئے گا بہت زیادہ گرم ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ سٹیم جمع ہوئی ہوئی ہے اس کو اٹھانے میں کافی مشکل ہو رہی تھی کیونکہ سٹیم بہت زیادہ تھی اور یہ بہت زیادہ گرم ہوا ہوا تھا اس پائنٹ پر آپ اس کے اندر سے پیاس جو ہیں وہ نکال بھی سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں نکالے کیونکہ وہ بہت زیادہ گل گئے تھے اور گریوی کے اندر ہی مکس ہو گئے تھے ہمارا میٹ جو ہے وہ بہت اچھے سے گل گیا ہے اور جتنا ہمیں سوپ چاہیے تھا وہ بھی اس میں موجود ہے ابھی اس سیسپ کا اینڈ نہیں ہوا اب ہم اس کو لگائیں گے آئل کا تڑکہ کیونکہ ہم نے اس کے اندر ایکسٹرا فیٹس نہیں ڈالی ایکسٹرا چربی نہیں ڈالی تو ہم اس کے اندر آئل کا تڑکہ لگائیں گے تو اس کے لئے میں نے ہاف کپ آئل جو ہے اس کو بہت تیز گرم کر لیا ہے گرم کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر آئل جو ہے وہ ڈال دیا ہے آئل ڈالنے کے بعد اس کو ایک منٹ کے لئے ہم ہلائیں گے مکس کریں گے اس کو یہ آپ اس کا سوپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے ٹیماٹر ایڈ نہیں کرنا اس کے اندر ہم نے ہلدی ایڈ نہیں کرنی کیونکہ ٹیماٹر اور ہلدی سے اس کا کلر خراب ہو جائے گا اس کا کلر وائٹ اور سکن سا ہی ہوتا ہے میں نے اس کے اندر تھوڑی سی پیسی ہوئی بلیک پیپر بھی ایڈ کی ہے اب ہم اس کو کور کریں گے اور لویس فلیم کے اوپر تقریباً فیفٹین منٹس کے لئے اس کو پکائیں گے تاکہ آئل اس کی بوٹیوں کے اندر اچھے سے چلا جائے ففٹین منٹس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اور جتنا ہمیں سوپ ریکوائر تھا اتنا اس میں سوپ بچ گیا ہے اتنا سوپ تو لازمی اس کے اندر ہونا چاہیے یہ کھانے میں مسیدار تو ہے ہی لیکن جس طرح آج کل کا سیزن ہے اس میں وائرل انفیکشن پھیلا ہوا ہے لوگ بیمار ہو رہے ہیں فیور اور گلے خراب ہو رہے ہیں تو آپ لازمی یہ ڈیش بنائیں اور یہ آپ کے تھراؤٹ انفیکشن کے لئے بھی بہت بیسٹ ہے اب ہم اسے سرونگ پول میں نکالتے ہیں اور اس کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے ہرادھنیا ہری مرچے اور لیمن کے ساتھ سنگل سرونگ میں آپ اپنی مرضی سے اس میں سالٹ اور بلیک پیپر ایڈ کر سکتے ہیں اینڈ میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل ہارٹ پوٹ کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیش کیسی لگی ہے اور جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ پلیز اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو ریسی پی کا نوٹیفیکشن آپ تک آتا رہے یہ ہم نے اس کا ایک پیس نکالا ہے اور یہ بہت ہی سوفٹ اور نرم بنا ہے نیکس ٹائم پھر کوئی اور اچھی سی ریسی پہ لے کر آئیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ